موسیقی آپ کو بتا دیں نگر میں آگرہ روڈی ستیت خان کا ہے رسیدیا سے صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں پیدای سید ملا دل نبی کے پر پر صبح جلو سے محمدی نکالا گیا جلو سنگر کے آگرہ روڈ بڑا چورہا سٹی پوشٹ آفیس ہوتا ہوا لین کنج گھنٹاگر چورہا ہوتا ہوا بجاجہ بجار سے ہو کر سنتہ بسنتہ چورہ ہوتا ہوا پرارمبک کس تھال خان کا ہے رسیدیا پر سماپت ہوا جلو سنگر کے آگرہ روڈ بڑا چورہا سٹی پوشٹ آفیس ہوتا ہوا جلو سے محمدی کو نکالا گیا آپ ان تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں مسلم سماج کے اور سے عید ملا دنبی کے پر پر جلو سے محمدی پرمپراغت روپ سے نکالا گیا ہے بے حدودسہ اور انلاس سے بھرے ایسا بھی لوگ خوشی کا اجھار کرتے ہوئے بینڈواجوں کی دھن پر جلوز نکال رہے ہیں لمبے سمیے سے اس دن کا ان سماج کے لوگوں کو انتجار رہتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے جلوز نکالا گیا اور ایک دوسرے کو پتھائی دی گئی خانگاہی رسیدیا پر صبح سے ہی لوگوں کا حجوم میں قدد ہونا شروع گیا تھا تیاری ہونا شروع ہو گئی تھی جس کے بعد کی تصفیریں آپ کے سامنے ہیں گنٹوں تک چلے اس جلوز میں لوگوں نے برچڑ کر حسابی لیا گیروڑوں چھا برمدن میں جلوز نکال کر لوگوں نے خسیاں منائی جلے میں ہر طرف مسلم سماج کے لوگ ناری لگاتے ہوئے نظرہ رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری رسول محمد صاحب آج کہ ہی دن اس دنیا میں آئے تھے یہ دن ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے امام خطیب و امام مکہ مسجد علی بہت ہماری فادر نجوان حتی اللہ محمد لنا دانی شدہ بلالی صاحب خطیب و امام جامع مسجد اور میں ابو بکر رزوی خطیب و امام نوری مسجد اور ہمارے ایک عزیزن کرہر سے بھی تشریف لائے اور بلکورا سری ہمارے امام صاحب تشریف لائے اور حافظ و قاری اسرار صلی اللہ علیہ وسلم اس بحفل مقدس میں جنو اسم شریک کی شریکت کی اور دیگر آئی اللہ اکرام اور علماء اکرام و قفاد اکرام نے شرکت کی اور عوام الناس اہلِ گھلور اور قرم جوار کے مسلمانوں نے اہلِ حلوب دے اور بلخصوص پولیس پرسانسن نے سادھ میں بگر کے جنو سے نکالا اور پولیس پرسانسن کا اور ہندو بھائیوں کا بہت بڑا سعیوگ رہا اور ہم لوگ شکریاتہ کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی ہندو ہندو دوستوں کی بھی اور پولیس پرساسوں کا بھی بہترین طریقے سے اس سال ہمارا جلوس گھرور کے ساتھ نے نکلا دعنی غازی سے نکل کر کے یہ جلوس پوری شہر کا جو ہے گشت کرتے ہوئے کوڑلیشٹر تک پہنچا آفاق نیاز ساتھ کوڑلیشٹر تک پہنچا اور وہاں پر اختتامی کلام کے بعد جلوس کا دعا کے ساتھ اختتام ہوا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جلوس محمد دی جلوس محمد نکالا گیا ہے کیوں اور کب نکالا جاتا ہے جلوس محمدی اسلام کے بارے مسلمان کی آئید و رہنمہ تمام نبیوں کے نبی اللہ الرسول جناب محمد رسول اللہ جو نے پیدائیس کی محمد نکالا جاتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ و رسول اللہ پہلا ہوئے تھے فرشتوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی خشیہ منائی تھی پوری کائنات کے خشیہ منائی تھی یہاں تک کہتے ہیں جبیل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ تین سبز علم لے کر جاؤ ایک مشیق میں ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے چھتپٹ میں سب کرو ایک روایت میں آیا ہے کہ ویتر مقدس کی بھی چھتپٹ میں سب کرو تو سب سے پہلے یہ جھنڈا جو پھیرایا پائدائی سے محمد نکالا کی خشیہ منائی تھی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے اس سے اندانہ میں اول میں تو یہ جروس نہیں لکھا جاتا تھا لیکن کچھ دنوں کے بعد احتمامی طور پر یہ جروس پوری دنیا میں نکالا جانے لگا اور نبی ابراک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت والے مکان اس کو محمد نبی کہتے ہیں اس مکان میں ہر سال بارہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حقے پر بلخصوص محفیل ملاش شریف کا احتمام ہوتا تھا اور یہ جروس محمد نبی اس کو کہتے ہیں اس موقع پر جروس بلخصوص بارہ رضی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جاتا ہے اور ملاش شریف کی محفیل ملاش شریف چاند نکلنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور چاند لوگ دونے تک انہیں خصوص بارہ رضی شریف کے نام سے محفیل ملاش شریف منقب کی دھاتی ہیں اور لوگ دھوک و شک کے ساتھ ان معافیلوں میں شرکت کرتے ہیں ان معافیلوں میں شرکت کرتے ہیں اور دارین کی برکتوں سے معلہ مال ہوتا ہے آج دلوسی محمد نے میں بلخصوص آج دلوسی محمد نے میں بلخصوص